کہ بولی اپنے اپا کی برکت سے فاطمہ ایسا قرآن پڑھتی ہے کہ چکی چلاتی ہے اس کے اندر دانے ڈالتی ہے ایک راؤنڈ فاطمہ کا پورا نہیں ہوتا چکر جب تک فاطمہ کا قرآن پورا ہو جاتا ہے ارے جب باپ ایسا قرآن پڑھے اور ماں ایسا قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھے تو حیرت کی بات کیا سیدہ فاطمہ اے میرے حسین یہ تین دن کا بھوکا پیاسا رہنا سیکھ لے کربلا کے میدان میں جب یزید تجھے بھوک سے پیاس سے ڈرائے تو تو سے بتا دینا یہ کام تو میرے ماں باپ مجھے بچ بچ میں کرا کے گئے اور ایک مسجد کا امام اگر شرابی کے پاس بیٹھے تو لوگوں کو اعتراض ہو جائے تو بتاؤ پھر وہ امام حسین کیسے اس شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے ہم جیسے گلگار مدینہ چھوڑے تو دل پھٹ جائے آلات فرماتے پھر کے گلی گلی تبا تھوکرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو اقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں مدینہ کو عام آدمی چھوڑے تو دل پھٹ جائے اور جب حسین نے چھوڑا ہوگا کسی نے مہنداز کرم چند گاندی سے پوچھا اے گاندی جی بیٹش نمبار کے خلاف جا رہے ہو بیٹش سے لڑو گے ان کے پاس پانی کے جہاز ہیں ان کے پاس بندوقیں ہیں ان کے پاس فوج ہے تمہارے پاس یہ چرکہ ہے یہ تمہارے کپڑے ہیں چند پچاس سو لوگ تمہارے ساتھ ہیں کیا تم ان سے لڑ سکتے ہو کہا میں جاتا میں بھی نہیں ہمت میری بھی نہیں تھی مگر جب میں نے کربلا کی بات کو سنا ہے اور کربلا کو پڑا ہے تو میں سمجھ گیا کہ بہت تر چلے تھے بے سر و سامان اور بائیس ہزار انہیں مٹانے چلے تھے مگر دنیا جا کے دیکھ لے بائیس ہزار جو مٹانے آئے تھے وہ تو مٹ گئے مگر بہت تر کے خیمے کربلا میں وہی لگ رہے ہیں جا حسین کے ساتھیوں نے لگائے تھے سبحان اللہ نہ رہے بغیر عورتوں کا ذکر کریں مکمل نہیں ہو سکتے آپ اگر آرام سے بیٹھے رہے تو میں اپنی حیثیت کے مطابق امام حسین کا ذکر کر دوں ونہ تو وہ امام حسین ہیں ان کا ذکر تو ان کا ذکر ہے عالی حضرت فرماتے ہیں ملک مصروف ہیں اس کی سنا میں جو تیرا زاکر و شاگل ہے یا غوث عالی حضرت فرماتے ہیں اے بڑے پیر اے عبدالقادر تیری شان یہ ہے کہ جو زمین پہ تیرا ذکر کرتا ہے اس کی تعریف آسمانوں میں فرشتے کرتے ہیں یہ شان ہے عبدالقادر کی تو حسین کا عالم رضور سے تو بولو حسین کا عالم الحمدللہ ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں بہت کوئی ذہن میں ہیں اور آپ کو ایک بات بتاؤں کتنی نیکییں ملتی ہیں سبحان اللہ کہنے سے کتنی ملتی ہیں نبے خواجہ کمر الدین سیالوی سیالکوٹ شیخ الاسلام اللہ کے ولی وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی عادت تھی کہ دس محرم کو بہت لنگر کرتے تھے امام حسین کے نام سے سبحان اللہ عبدالرحمن ابن عوف سیابی کہتے ہیں میری امام نے روٹی بنا کے دی اور کہا یہ حضور کی بارگاہ میں بطور توفہ دیا ہوگا حضرت عبدالرحمن کہتے ہیں میں روٹیاں لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچا سرکان نے فرمایا کیا لائے ہوگا حضور روٹی لائے فرمایا میرے حسن حسین کو دے دو اور پھر حضور نے حضرت عبدالرحمن کہتے ہیں میری امام نے کہتا دعا کرانا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے تو حضور نے روٹی لینے کے بعد کا حسن حسین کو دے دی اور فرمایا اللہ تجھے دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے بول تجھے کیا دعا چاہیے یعنی جو حسن حسین کوئی نام پہ لنگر کرے اللہ اسے دنیا میں کسی کا محتاج امام شاہی کہتے ہیں اے اہلِ بیت اے سادات اے حضور کی اولاد آپ کی ہم آپ کے بالے میں کیا سنسکتے ہیں آپ کا مرتبہ کوئی کیا سنسکتا ہے جب تک لوگ آپ پر درود نہیں پڑتے تب تک ان کی نماز بھی نہیں ہوتی حضور نے فرمے جس نے میری اولاد پر درود نہ پڑا اس کی نماز اس کی نماز نہیں ہوئی اور حضور فرماتے ہیں میرے آقا اگر کوئی مکہ میں پیدا ہو اور وہی پر روزے رکھے بالکھونے کے بعد ایک وقت کی بھی نماز قضا نہ کرے ساری نماز قابے میں پڑے دن میں روزہ رکھے رات کو عبادت کرے اور ایک بھی نماز اس کی قضا نہ ہو فرماتے اسی حال میں مر جائے کہ اس کے دل میں میری اہل پیس سے میری اولاد سے پغض ہو وہ پکا جہنمی ہے اور فرماتے ہیں اگر کوئی میری اولاد سے محبت کر کے مر جائے تو چاہے وہ اپنی موت بھی مرے مگر وہ شہید ہے کون ہے بولو شہید ہے ذرہ زور سے بولو کون ہے اللہ آپ کو کسی کا موتاج نہ رکھے بولو کون ہے وہ یعنی امام حسین کی جو محبت میں مرے وہ شہید اور آپ پرے خوش قسمت اللہ نے آپ کو عقل دیئے اور دنیا میں اللہ نے اپنا فضل فرمایا تو سبحان اللہ کے لئے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں نبے ملتی ہے کم لگ رہی ہوں آپ نہیں کہہ رہے نا تو کم لگ رہی ہوں تو یہ پڑے بھی سکتی ہیں اللہ آپ کو میں دعا کروں گا اللہ آپ کو مکہ دکھائے تو پھر مکہ میں ایک نیکی ایک لاکھے برابر ہو جاتی ہے ماشاءاللہ اب باز بھائی بیٹھیں کچھ جہنم میں نے شیئر کہیں ایک دن پہلے امام حسین کی شان میں اگر کہیں تو سنا دو دونوں ہاتھ رہ کے ذرا بولو نبے کیا حسین دیکھو میں آپ کو ملاؤں اور وہ بھی نومی محرم کو تصمیرات کو ملاؤں تو میرا پیدا اٹھاؤں دور سے بولو نبے کیا حسین دینِ محمدی کا اوجا لا حسین دینِ محمدی کا اوجا لا حسین دینِ محمدی دینِ محمدی کا اوجا لا حسین میرے رسول پاک کا پیارا حسین ہے محمدی 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 اللہ نے زبان دیا تو بولو میرے رسول پاک کا جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو شیرِ خدا کے گھر کا وہ بیٹا حسین سبان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری مسلکِ عالی حضرت سبحان اللہ اچھا یہ شیر پڑھ رہا ہوں اور آپ سمجھ جائیں گے اگر سمجھا دو تو شیر کا مزہ نہیں آئی شیر سمجھ نو بھئی ابباز بھئی نظر ہے آپ اس دور کے یزید سے سننی کو ڈر نہیں بنگال ہے یہ بنگال ثابت کرنا بنگال ہے اس دور کے یزید سے سننی کو ڈر نہیں کیونکہ ہمارے سینوں میں زمدہ حسین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت لبیق لبیق یا حسین لبیق یا حسین نعرے عیدری شیر دوسری مرتبہ نہیں پڑھن گا کبھی کسی یزید نے نہیں کہا کہ یزید میرا ہے کبھی کبھی کہا اب شیر سبحان لبیق یزید یزید نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سبح مسلک اعلی حضرت اور آخر شیر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات لوگ کہتے یہ کو کم کرنا بھئے لوگ کہتے بندہ جنم سے مہن نہیں ہوتا کون کہتا جنم سے مہن نہیں ہوتا تمہارا یہ معاملہ ہوگا ہمارا تو الحمدللہ یہ معاملہ ہے کہ ہم کیسے کہتے کہ جنم سے مہن نہیں ہوتا اللہ نے ہمیں جب پیدا کیا تو کافر اور مشرق کے گھر پیدا نہیں کیا بلکہ اپنے محبوب کے غلام بنا کے پیدا اور اور یہ تقدیر ہے جس کو آپ کو مان پڑے گا تقدیر مان فرض ہے کیا ہے بولو تقدیر کا انکار کرے کافر تقدیر کا انکار کرے اور تقدیر کو تو ویسے بھی مان نہیں پڑے گا چونکہ کسی نے آج تک اپنا باپ خود نہیں چھنا یعنی اپنا باپ کسی نے اپنا باپ بجالی بولو باپ اپنی مرضی سے اپنا باپ اپنی مرضی سے اپنی بہن نہیں چون سکتا اپنی مرضی بہن نہیں چون سکتا اپنے مرضی سے اپنا نہیں چون کسی کا باپ ٹھیک ہوتا ہے تو ماں ٹھیک れる ہوتی کسی ماں ٹھیک ہوتی ہے تو باپ ٹھیک نہیں ہوتا کسی کے ماں باپ دونوں ٹھیک ہو تو اس کا بھائی ٹھیک نہیں ہوتا کسی کی پہنٹ ٹھیک نہیں ہوتی مگر یہ اکیلا حسین دنیا میں ایسا پیدا ہوا اللہ نے ایسا نوازا کہ اللہ نے اسے پہنٹ دی تو سیدہ زینب بنا کے دی بھائی دیا تو حسن مجتبہ بنا کے دیا تو سارے جنتی جوانوں کا سردار اس کی ماں ساری جنتی عورتوں کی سردارہ اس کا باب علی سارے ولیوں کا سردار اس کی نانی ساری امہ حدل مومن ان کی سردار اس کا نانا سارے ولیوں کا سردار بابا بابا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان فاتح کربلا اس کا بیٹا زینب لابدین بھوڑھے تو بھولو سبانہ آپ پھر میرے ساتھ نہیں پڑھو گئے میرے رسول پاک کا پیارا حسین جلی بولو یہ رات امام حسین کے نام ہے جو زور سے بولو میرے رسول اور یہ شیر سمجھنا میں کس کو کہہ رہا ہوں سمجھاؤں گا نہیں پیٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین بولو دو زیدہ رہا ہے ارے پیٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین ارے ہم سنیوں کے دل میں دو آقا حسین ہے سبان اللہ اللہ یا رسول اللہ اور ہر عاشقوں کے سینوں میں آقا آقا اور آخری شریف مکت کی شکل خوفِ یزیدیت ہو شباہت کو کس لیے خوفِ یزیدیت ہو شباہت کو کس لیے دادا ہے اس کے غنستوں نانا حسین ہے نارے تکبیل نارے رسالت نارے حیدری اولاد غوثِ عظم مسلکِ عالی حضرت ہی کو کم کریں آواز بڑھیں بس میں تکبیل شروع کر رہا ہوں انگلیش میں ایک فلسفہ ہے ایک فلسفی ہے اس کا نام ہے کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ ہے چیزوں کا ہلکے 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 ہو کر کے پھر مشہور ہو جانا یا کام اپنے منزل کو پہنچ جانا جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی شخص ایک دم مالدار میند کرتا ہے پھر ہلکے ہلکے ایک دو گھٹکہ کھانے سے کینسر پندرہ بیس سال میند کرنی پڑتی گھٹکہ چوانا پڑتا ہے پھر کہیں جا کے ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے اب مر جانا ہے مو سٹ گیا اس میں کیڑے پڑ گئے کینسر ہو گیا تمہیں وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر صاحب میں گھٹکہ چھوڑ دوں گا کہتا ہے اب تم موت کا وقت ہے دنیا چھوڑنے کا وقت ہے تم گھٹکہ چھوڑ کے کیا تھا یہ ہسنے کی بات پھر وہ کتنا کمعقل انسان ہے جو ایک شوق کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کر کے جا رہے ہیں وہ شخص کتنا کمعقل ہے کہ اللہ نے اس کو صحت دیئے وہ اپنے ہاتھوں سے بگاڑ رہا ہے یعنی چیزیں ہلکے ہلکے ہوتی ہیں ایک دم کچھ ایک دم کوئی بات کوئی کہتا ہے کہ ایک دم کوئی مجاہد ملت بن جائے ہو نہیں سکتا ہو نہیں سکتا کہ ایک دم بن جائے پہلے لمبی عزمائشیں ہیں لمبے امتحان ہیں لمبی عبادتیں ہیں اللہ کی راہ میں خرچہ ہے اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹاتا ہے مجھے توجہ کرو ذرا ایک اڑیسہ کا مجاہد ملت ہے جس نے اپنا سب کچھ لٹایا تب جا کے وہ مجاہد ملت بنا بتاؤ جب یہ ایسے مجاہد ملت بنے ہیں تو اس حسین نے کیا کیا لٹایا ہوگا جو شہید آدھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جانا ہے یہ کوئی عام بات تو نہیں لکھا کہتا لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا کے میدان میں حقہ دیا میں کہتا ہوں تمہارے دماغ خراب ہیں کیا ایک ادھوری بات کرتے ہو کہ حسین نے کربلا میں حقہ دیا یہ ادھوری بات ہے پوری بات یہ ہے کہ حسین نے بعد میں حقہ دیا ہے بہلے مدینہ میں علی نے باپ ہونے کہاں قدا کیا ہے اور فاطمہ نے ماں ہونے کہاں قدا کیا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ناچنے والی گانے والی کے گھر پہ نیک بچے پیدا ہوں گے جو اپنی بی بی کو مارے گا جاہلوں کی طریقے سے اس کا بچہ نہیں مارے گا اپنی بی بی کو بولو جاہل کا بچہ ذرزور سے بولو تاکہ کوئی ایسا بیٹھا ہو اس کو تکلیف ہو اور توبہ کر لے جاہل کا بچہ عورت پہ ہاتھ اٹھانے والے کا بچہ بھی اسی کی طرح ہوتا ہے یہ اپنی بی بی کو مارتا چلا جا رہا ہے اب آپ کو بتاؤں ابھی کچھ دنوں پہلے ریسرچ ہوا ہے یہ جو بچے پیٹ سے پاگل پیدا ہوتے ہیں یعنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں یہ پاگل ہوتے ہیں یہ کون بچے ہیں یہ کیسے پاگل ہو جاتے ہیں تو انہوں نے سکتائیس سال ریسرچ کیا کس نے یہ تحقیق کی انہوں نے انہوں نے کی انہوں نے بڑی بڑی اونیورسٹی والوں نے انہوں نے ہوت والوں نے اس پر تحقیق کی اور سکتائیس سال لگاتار تحقیق چلی تب انہوں نے جا کر کے گئے یہ وہ بچے تھے ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے باپ نے ان کو مارا اسی پرسینٹ بچے جب ماں نے ماں کو مارا باپ نے پیٹ کے اندر بچہ ہے بات اب بی بی کو مار رہا ہے جاہل اپنی اس کو پتہ ہی نہیں کہ بی بی کو مار رہا ہوں مگر اثر پیٹ کے بچے پہ ہو رہا ہے اب دماغ اس کا ڈیمیج ہو گیا بچہ پیدا ہوا دماغ سے فارغ مینٹل اور ڈشٹر پیدا ہوا اور وہ نفسیاتی مریض بن کے پیدا ہوا جب وہ پیدا ہوا دوازن بگڑا ہوا تھا مجھے بتاؤ کہ جب ڈاکٹر کے پاس عورت جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم اگر یہ چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ زیادہ طاقتور بنے تو تم آئرن کی چیزی سے بادام کھانا اور تم سیف کھاؤگی تو بچے کے اندر طاقت آئے گی تم اگر بیٹمین ڈی کی چیزیں کھاؤگی جیسے تم کھاؤگی جیسے تم امرود کھاؤگی تو بچے کے اندر بیٹمین ڈی بنیں گے اگر تم بیٹمین سی کے لیے چاہتی ہو سلطرہ کھانا اور اپنے بیٹے اپنا بیٹا جب تمہارے بیٹ میں ہو تو سلطرہ کھانا لیوو کھانا اب مجھے بتاؤ کہ اللہ کا بنیوہ سیب سلطرہ انار امرود اگر ماں کھائے گی تو بچے پہ اثر ہوگا تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا کیا بات ہے زندہ بات نارے تکمیل اب بچہ پیٹ میں ہیں اب گانے چل رہے ہیں اس عورت کو یہ نہیں پتا کہ یہ جہنمی بنا رہی ہے اپنے بچے کو دس سال کے بچے گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں آج کل کے بارہ بارہ سال کے بچوں کی زندگی اب آپ کو کیا پتہ کیسی چال چل گیا موبائل آپ کو تو خطی نہیں چاہی آپ کے جوان بیٹوں کی تنہائیاں برباد ہو گئیں اس موبائل نے لے لی اس نے جان لے لی اس کی تمہارے لڑکے نادانستہ طور پر بربادی کی طرف جا رہے ہیں اور میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں خدا کے واسطے جب بیٹ میں بچہ آ جائے تو پھر چھوٹ بھی مت بولا کرو چھوٹ بولتی ہو اس کا اثر بھی بچے پہ ہوتا ہے غصہ کرنے کا اثر ہوتا ہے مجھے بتاؤ ڈاکٹر کہتا ہے زیادہ ٹینشن میں رہو گی تو بچے پہ اثر ہو جائے گا مجھے بتاؤ جب ٹینشن میں رہے تو اثر ہو جائے اب مجھے توجہ کرو میں آپ سے یہی پوچھنے آیا ہوں یہی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہی آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں ایک آدمی اپنی بی بی کو مارتا رہا جب آپ اپنی بی بی کو اپنے بچوں کے سامنے مرتے آپ کو پتہ بھی نہیں آپ کے بچے کے دماغ میں کیسا حاصل بن کے یہ واقعہ دماغ میں رہ جاتا ہے وہ مر جاتے ہیں مگر دماغ سے وہ باتیں نکلتی نہیں سال سال تک جیسا آپ اپنے بچے کو کریں گے سال سال کے بعد وہ کچھ یاد نہیں رکھتا مگر سال سال تک آپ دیکھو بھیس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی ماں کا دودھ پینے لگتا ہے دو منٹ کے بعد اچھکائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کو پیچان کے دودھ پینے لگتا ہے مگر انسان اشرف المخلوقات ہونے کے بعد وجود اس کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو نہ پیچانے نہ باپ پیچانے اور دودھ جب تک پلا ہونے یہ پیتا نہیں اب اس کے راس کو پوچھا گیا تو میرے شیخ مہیدین عبدالقادن نے فرمایا یہ سنو اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے انسان کو بچہ تو دیا مگر کورا کاغذ بنا کے دیا اب اس پہ جو چاہے گا وہ لکھ دے گا اگر بتمیزی کرے گا تو بتمیز بن جائے گا اگر شرارت کرے گا تو شرارتی بن جائے گا اگر ماں باپ چھوٹا وہ جھوٹ بولیں گے تو بچہ جھوٹ بولیں گا اگر ماں باپ نیک بنیں گے تو بچہ نیک بنے گا اب میری طرف توجہ کرو اور خور کرو ایک آدمی اپنی بی بی کو مارتا رہا پھر اس کے بچے نے بھی اپنی ماں کو مارا اس کی پیٹی نے بھی اپنی سسران میں جا کے زبان چلائی اس کا مطلب بالکل صاف ہے یہ ماں جو کرتی ہے بچہ باب جو کرتا ہے اس کا اثر بچوں پر ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں میرے بچے میں نہ کہنا نہیں مانتے اچھا آپ ہیں کتنے نیک آپ کا بچہ آپ کا کہنا مانے گا امام غزالی کہتے ہیں تمہارا بچہ جب بولنا شروع ہو جائے یعنی دو یا تین مہینے کا جب پانچ مہینے کا کوئی بچہ دس مہینے کا بولتا ہے کوئی ایک سال کا بولتا ہے اب جب بچہ بولنا شروع ہو تو آپ تجربہ کرنا میں نے تجربہ کیا گود میں لینا بچے کو اور گود میں لینے کے بعد اس بچے سے کہنا اللہ 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 اب بچہ آپ کا چھوٹا صاحب بولنا شروع ہے مگر پھر کہہ رہے اببا اببا اب آپ کرے اللہ 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 بچہ ریسپونس کرے اببا امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا نہیں ہے اس سے اللہ کہلواتا ہے دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا نارے تکمیر نارے رسالت نارے ہائیدری میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا ہے اب میں آپ کو کہہ رہے تک کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ یہی ہے کہ حسین ایسے ہی بن گئے گا حسین کے بابا علی ولیوں کے ولی اہلِ بلک کو بٹانے والے کتنے آج بھی جنہیں کتنے ناصبی اور کتنے خرجی ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ دیں گے تو آپ کہیں گے آپ نے تو ان کا نام ہی لے دیا میں کتنے خرجیوں کو جانتا ہوں اور کتنے ناصبیوں کو جانتا ہوں جنہیں علی کا ذکر پسند نہیں لگر علی کا ذکر تو ایمان کی کسوٹی ہے فرمائے حضور نے علی کا ذکر عبادت علی کا ذکر عبادت علی کا چہرہ دیکھنا علی سے محبت کرنا اب آپ یہاں بیٹھے ہو یہ کیا ہو رہی ہے جلدی بولو کیا ہو رہی ہے عبادت چونکہ آپ کسی دنیا دار کے لیے نہیں بلکہ کربلا کے تاجدار کے لیے بیٹھے ہیں اب توجہ کرو خدا کی قسم اس میں بڑا مزا ہے کہ آپ نام مت دیجئے اور جس کو بری لگ نہیں اسے بری لگ جائے خدا کی قسم اس سے مزا جاتا کسی میں ہے ہی نہیں نام تو بزدل لیتے ہیں ہاں توجہ کرو زور سے بولو سبحان اللہ اب میری سے توجہ کرو اور غور کرو امام علی اب آپ لوگ کیا وہ کرتے ہیں برجش لیکن نوجوان کرتے نہیں کیا بوڈی بناتے ہیں اب جب تک جم کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں بوڈی بناتے ہیں جب جم چھوڑ دیا تو بوڈی ختم پیٹ بہر کیونکہ کھاتے بہت ہوتے اچھا لوگ کہتے ہیں میرا بزن کم نہیں ہو رہا ارے تو کچھ کھانا بھی تو کم کرو نا ارے بزن کم نہیں ہو رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں میرا جب بزن بڑھنے لگتا ہے تو میں دو تین دن کے فاقی لگاتار کرتا ہوں ایک دم بزن اپنی جگہ آ جاتا ہے باقی کننا میرے نبی کی سنت زور سے تو بولو یہ بزن عذاب ہے اس کو کم کرو عورتیں جب صبح کو ٹیلنے جاتی ہیں آپ کے ہاتھوں نہیں جاتی ہوں گی شہروں میں جاتی ہیں عورتیں ٹیلنے کے لیے اب بتاؤ ایک عورت نے اگر پورے دن کام کیا برطن دھوے جھاڑو لگائی کھانا بنایا بچوں کے کپڑے سمالے بچوں کو تیار کیا پھر روٹی بنائی پھر شام کی چاہے بنائی پھر رات کو کھانا بنا کے برطن دھوڑ کے سوئی ہے صبح کو کوئی کہے گا چلو ٹیلنے کے لیے جائے گی اب جو پورے دن حرام کا کھاتی رہی کام کوئی کیا نہیں اب ٹیلے کی نہیں جب ٹیلنے جاتی ہیں عورت نے شہر کی تو میں نے ایک جگہ کہا تھا شہر میں ہی میں نے کہا یہ عورتوں کا جو ٹیلنہ سمجھ میں آتا ہے صحت کے لیے جاتی ہے مگر یہ میک اپ کر کے کچھ جاتی ہے صبح چار بجے کرتے ہیں یہ کس کے لیے کرتی ہیں یہ بہت ہوتا عورتیں یہ حسنے کی بات ہے ان کی نیتوں میں کھوٹ ہے بغیرتوں کی کبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ناچنے والی کی گھر پہ ناچنے والی ہی پیدا ہوگی گانے دیکھنے والی کے گھر گانے دیکھنے والی ہی کہے فلاں کی لڑکی نے ناک کٹا دی فلاں کی لڑکی نے ناک کٹا دی فلاں کی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی فلاں کی مسلمان لڑکی میں نے کہا مسلمان چلے جائے گی کس نے کہہ دیا مسلمان چلے جائے گی وہ مسلمان تھی ہی نہیں وہ پہلے ہی اس کا ایمان کھوکلا تھا اس کا باپ بغیرت اس کی ماں بغیرت گھر میں ٹی بی لگاوا ہے ٹی بی اور دیکھ در دیکھو ادھر باپ بھی بے غیرت بیٹھا ہے تیوز بیٹھا ہے تیوز بے غیرت بھائی بھی بیٹھا ہے اور وہاں پہ گندی تصویریں چل رہی ہیں موبائل میں اس میں فلم آ رہی ہے اب فلم ٹی بی میں دیکھتے دیکھتے اب جب ہیرو ہیرون مل نہیں رہے تو ماں رونی لگی ایموشنل سین آ گیا اور جب دونوں بھاگے تو ماں بڑی خوش ہو گئی بڑی مسکرانے لگی یہی ڈراما دیکھتے دیکھتے ایک لڑکی جوان ہوئی اس نے اپنی ماں کو سمجھا کہ بھاگنا اچھی بات ہے اس نے وہی کام کر دیا جو ٹی بی میں دکھا رہی تھی اس کی ماں بچپن سے اب جو دیکھے گی وہی تو کرے گی اب کہہ رہا ہے انہاں کٹا دی کہاں کٹا دی پہلے تو تیو نے کٹائی تیرے گھر میں بغیرتی ہوئی پھر تیری بیٹی گئی ہے اگر تیس کے ری بی بی اور اس بچی کی ماں اگر ٹی بی کے سامنے رونے کے بجائے اللہ کے سامنے روئی ہوتی تو بیٹی کسی غیر مرد کے ساتھ نہیں جاتی بلکہ ایسا کام کرتی کہ اللہ تجھے دنیا میں بھی برکت دیتا آخرت میں راستے خود ہی تباہی کے نکالے ہم نے راستے خود ہی تباہی کے نکالے ہم نے راستے خود ہی تباہی کے نکالے ہم نے ایسے کوئی کسی گھر پہ اچھے بچے پیدا ہو جائیں گے اب میں جو بات کروں سنو علی خدا کی قسم علی کا نام وہ ہے صرف نام لے دو فضیلت بتانے کی ضرورت نہیں اللہ نے ایسا دلوں میں مسلط کر دیا علی کا نام ایسا چسبہ کیا ہے سینے پر آہا سبحان اللہ علی کہنے والے ولی بن گئے سبحان اللہ اب علی کیسی عبادت کرتے کسی نے پوچھا اتنے بڑے پیلوان اور چھوٹے موٹے پیلوان نہیں ہیں اللہ نے اتنا بڑا پیلوان پیدا ہی نہیں کیا ہاں ایسی تلوار جیسی علی نے چلائی جنگِ بدر میں ستر مارے گئے کفارِ مکہ کتنے مارے گئے اور تین سو تیرا صحابہ تھے تو تین سو بارہ نے مل کے مارے پیتیس اور اکیلِ علی نے مارے پیتیس علی سے کسی نے پوچھا یہ استیمنہ کہاں سے آتا ہے یہ طاقت کہاں سے آتی ہے کیا کرتے ہیں آپ یہ جو کسی بے وقوف نے لکھا ہے کہ علی کی پیڑ باہر کو تھا علی کے بچے حضور سے ملتے ہیں اور علی کا پیڑ باہر کو تھا علی کا کٹھگنا تھا اب ان کی اولاد میں دکھا اس سے بات کرنا جس نے علی کو دیکھا نہ ہو اسے کوئی کیا بتائے گا جس نے علی کو دیکھا ہو اس کو کوئی کا لکھے بتائے گا کسی نے پوچھا ہے مولا علی کونسی عبادت کرتے ہیں آپ کونسی برجش ہے آپ کی فرمایا ایک رات میں ایک ہزار رکعات نمان نفل پڑھتا ہوں ایک رات میں ایک ہزار یہ تو عشاء کے نفل چھوڑ رہے ہیں لوگ اور وہ عشاء کی نماز کے بعد ایک ہزار نفل کائے کے پڑھتے ہیں بیتے شکرانے کے شکر کے اس بات کا شکر اللہ نے مجھے علی بنایا اللہ نے سب پلتے ہیں اپنے اپنے گھر میں میں مگر میں اللہ کے رسول کے گھر میں پلا ہوں اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے کہ مولا علی جب اپنے گھوڑے پہ بیٹھتے تھے ایک پاؤں رکھتے تھے رکعاب میں اور اوپر بیٹھنے سے پہلے ایک قرآن پورا ہو جاتا تھا ایک قرآن بولو ایک قرآن کتنی دیر میں ایک پاؤں رکعاب میں زین پہ بیٹھنے سے پہلے گھوڑے کے اوپر سوار ہونے سے پہلے ایک قرآن اب کہہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو وہ جو دماغ میں آ جائے وہ کرامت ہوئی نہیں سکتی ہے کرامت وہی ہوتی ہے جو دماغ میں نہ آئے نہ آئے علی مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں اپنی بی بی اپنے گھر گیا ایک دن تو میری بی بی کچھ پریشان ہے سیدہ تیبہ تاہرہ آبدا زاہدہ مخدومہ کائنات حافظہ قاریہ عالمہ زاہدہ امہ ابیہ سیدہ پاک فاطمہ تُززہرہ اقبال کہتا ہے کہ فاطمہ وہ ہے کہ جب ان کا نام آئے تو گردنیں جھکا لیا کرو چونکہ جب قیامت کے دن فاطمہ جائیں گی اللہ فرمائے گا اے محشر والو گردنیں جھکا لو اب فاطمہ بن سے محمد جنت کو جا رہی ہے اے فاطمہ تُو نے دنیا میں بردہ کیا تھا یہ تیرا کام ہے قیامت کے دن تیرین لیے نظریں چھکوانا یہ تیرے رب کا کام ہے کہتے ہیں فاطمہ کچھ پریشان ہے میں نے میری بہنیں سنیں آج میری بہنیں پریشان ہو جائیں یہاں جائیں گی وہاں جائیں گی اس تاویز والے کے پاس اس دعویے لیوائے لگا یہ سوالہ تاویز والا وہ سوالہ تاویز والا اچھا برکت کے تاویز بول لکھ رہے ہیں جن کے گھر میں خود برکت نہیں ہے اور یہ عورتیں بچالی بے بکوف ہوتی ہیں زیادہ تر یہاں بھی انہوں نے دیکھ لیا وہیں ارے بڑے اچھے میاں ہیں بڑے اچھے اور وہ میاں بھی ڈگریے لیے بیٹھے ہیں بڑے بڑے بنے ویا لوگ جنہیں کوئی کاروبار کرنا نہیں آئے انہوں نے اس کو آسان سمجھا جھوٹ بولنے میں کیا نقصان ہے جو بھی آئے کہہ دو تجھ پہ جادو ہے جو نہیں میری بہت بولی نہیں مات لگ رہی ہے آپ کو کیا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک اس سے نہیں نکلو گئے معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا مولا علی نے فرمایا فاطمہ کیا بات ہے کہہ حسن حسین دونوں بھی مار ہیں طبیعتیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں پھر میں چلو اللہ سے دعا کرتے تین روزے کی منت مان لو کتنے کی بولو بولو تو بھائی کتنے کی دو تین روزے رکھوں گی یا اللہ میرے بچوں کو شفاعتہ فرما دے سیدہ پاک نے ہاتھ اٹھائے علی نے دعا کی مجھے بتاؤ کہ جب دعا کرنے والا علی ولیوں کا سردار ہو اور آمین کہنے والی فاطمہ ساری انب جنتی عورتوں کی سردارہ ہو اور جن کے لیے دعا کی جا رہی ہے وہ حسن حسین کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ ہمارے بچوں کو شفاعتہ کر دے یہ علی نے کیا مزاج دے دیا جب کوئی پریشانی آئے تو گھر والوں کو کسی میاں کا سہارا مت دیکھو کسی امام صاحب کا سہارا نہ دیکھو سب گھر والے وضو کر لو وضو کرنے کے بعد ہاتھ اٹھاؤ یہی تو کرنا تم نے چھوڑ دیا اب تمہارے یہاں پہ مسلے بچنے بند ہو گئے اب عورتوں نے مسلے بچنے بچ ہو وہ کیسے دور تھے کہ ہماری ماں نمازوں میں روتی تھی سجدوں میں جاتی تھی میں اپنی بات کر رہا ہوں میں نے جتنی بھی نماز سیکھی ہے اپنی ماں سے تھی کی ہے میں نے اپنی ماں کے سجدوں کو دیکھ کے سجدہ کرنا سیکھا ہے میں نے اپنی ماں کے عشق رسول کو دیکھ کے میرے دل میں جو بھی آیا ہے حالکہ بہت بڑا ہے مگر جو بھی عشق رسول آیا ہے مجھے میری ماں سے ملا ہے مجھے میرے باپ سے ملا ہے ہم سب کو جتنا دین ملائے ماں باپ سے ملائے بولو ملائے نہیں ملائے بولو ملائے نہیں ملائے تو آخر ہم اپنے بچوں کو دین کیوں نہیں دینا چاہتے ہیں کب ہمارے یہاں پہ مسلے بچھیں گے کب یہ ٹی بیاں ہمارے گھروں سے نکلیں گی کب ہم مبائلوں کی غلامی بند کریں گے کونسا دن ہوگا کہ سبے فجر کے وقت میں ہمارے گھروں سے قرآن کی آوازیں آئیں گی کونسا دن ہوگا کہ ہمارے گھر میں مسلے بچھیں گے یاد رکھو جب تک یہ عمل نہیں کرو گے حالات بگڑنے بدن لے والے نہیں ہیں جیسے حالات ہیں ویسی حالات رہیں گے علی نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے ہیں ہے اللہ میرے بیٹے حسن کو شفا دے دے میرے حسن کو شفا دے دے اللہ نے شفا دے دی اب صبح سے روزے کی کاربائی شروع اب نفلی روزہ رکھنے کے لئے سیدہ فاطمت الزارہ نے گھر والوں کو اٹھا دیا اب گھر میں کوئی کھانا بھی نہیں ہے گھر میں کوئی پائن پینا بھی نہیں ہے گھر میں اگر کچھ ہے تو یہ ہے کہ پانی ہے مولا علی نے پانی سے سہری کر لی امام حسن نے پانی سے سہری کر لی امام حسن نے پانی سے سہری کر لی سیدہ پا فاطمہ تزارہ نے پانی پی کے سیری کر لی اور روزہ رکھ لیا علی پھر دوپیر کے وقت میں اپنے بچوں کا چہرہ دیکھتے دیکھتے ہیں اور مزدوری کرنے جاتے ہیں دوپیر میں مزدوری کر کے روزے کی حالت میں جولے کے آتے ہیں نبی کی بیٹی چکی چلاتی ہے اور چکی چلانے کے بعد پھر آٹا بناتی ہے روٹی بناتی ہے اس کے بعد شام کے وقت میں آ بلال کی آزان کی آواز کا انظار ہو رہا ہے کہ بلال آزان پڑھیں گے تو ہم رفتار کرنے کے بعد کھانا کھائیں گے مگر بلال کی آزان سے پہلے ایک آواز آئی میں مسکین ہوں مجھے کہیں کچھ نہیں ملا ہے میں دو دن کا بھوکا ہوں یا نبی کی بیٹی مجھے کچھ دے سکتی ہے یا فاطمہ تزارہ مجھ کو کچھ دے سکتی ہے نبی کی بیٹی نے سب سے پہلے اپنے آگے سے کھانا اٹھایا اور کہا لے میرے بیٹے حسن میرے بدلے کا کھانا اس سائل کو دیا امام علی بولے لے میرے بدلے کا بھی دے کر کیا تو امام حسن بولے ہم دونوں بھائی بولے امی اببہ جب دونوں دے رہے تو ہم بھی تو دیں گے ہمارے بدلے کا بھی تو جائے گا ہم نے سب نے دے دیا پھر وہ پوری رات گزر گئی اہلِ بیٹ پر ایسے ہی پھر صبح کو سیری روزہ رکھا گیا پانی سے جن کے گھروں میں روٹیاں بھری ہوئی ہیں جن کے گھروں میں رسط سمل نہیں رہا ہے یہ قیامت کے دن اگر جواب نہ دے تو یاد رکھنا سب لوگے جواب کیا سمجھتے ہو تم نے جتنے روز یہ چھوڑے ہوئے کھا کھا کہ اللہ کی نعمت نے جواب نہیں دو ہٹے کٹے پھرتے ہو اور روزے نہیں رکھتے مولا علی نے دوسرے دن روزہ رکھا اور دوسرے دن مزدوری کرنے گا کسی کا باپ مزدوری کرے تو کبھی اپنے آپ کو شرم اندامت ہونا اپنا بھائی اگر مزدوری کرتا ہے سگا تو کہنا میرا بھائی ہے یہ مزدور ہاں میرا باپ ہے مزدور شرمائے وہ جس کا باپ حرام کا کام کرتا ہو حرام کا کھلاتا ہو وہ کیوں شرمائے جس کا باپ مزدوری کرتا ہے میں اس میفل میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میں جس علی کی اولاد ہوں میرا باپ مزدوری کرتا تھا مدینہ کے باغوں میں رسی کے ڈول نکل سے پانی دیتا تھا اور مدینہ کی گلیوں میں میرا باپ اپنی گھاس کھوٹ کلاتا تھا جنگل سے پھر وہیں پہ بھیجتا تھا مگر کوئی سید یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے علی پہ فقر نہیں ہے ہم سب کو فقر ہے علی پہ سب کو فقر ہے علی مولا ایک کائنات آئے ہیں اب جب شام کو آئے ہیں اپنے بچوں کا چہرہ دیکھا ہے سیدانے دو دن کی بھوکی پیاسی نے پھر چکی شروع کی ہے علی جوں لے کر کے آئے ہیں چکی چلی ہے کھانا بنا ہے پھر دسترخان سجا ہے اہلِ بیت کا پھر آواز آئی ہے ازان کی آواز سے پہلے آواز آئی ہے میں یتیم ہوں میرے باپ مر گیا میں نے دو دن سے میری ماں نے میں نے کچھ نہیں کھایا کیا مجھ کو کچھ فاطمہ عزارہ کے در سے مل جائے گا میں نے سنایا یتیموں پہ بڑا رحم کرتی ہے فاطمہ کیا مجھے کچھ دے دیں گی اللہ کے رسول کی بیٹی نے اپنے آگے سے کھانا اٹھایا اور کہا میرے بیٹے دیا سارے لوگوں نے دے دیا پھر یہ رات دھوکی چلی گئی پھر تیسرے دن مولا علی نے پھر مزدوری کرنے کے لئے گئے مولا علی کہتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر آیا ہوں اور یہ حدیث میں نے رمضان کے مہینے میں اکیس میں رمضان کو مولا علی کی شہدت والے دن میں نے مدینے میں بیٹھ کے پڑھی تھی مولا علی کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا میں نے آواز دی پاتھ میں دروازہ کھولو جٹو انہوں نے دروازہ کھول کے مسکرانا شروع کرتی کسی تعویز کی ضرورت نہیں میری بیٹی کسی گنڈے کی ضرورت نہیں یہ تم کیا سمجھتی ہے کہ مٹھی میں آ جائے میرا شہر پناہ تعویز کر دو کوئی ضرورت نہیں میری بہن جب تیرا شہر آئے تو فاطمہ تزارہ کی سنت یاد رکھنا تیرا بھائی بتا کے جا رہا ہے کہ جب تیرا شہر آئے تو بس مسکرہ کیا اس سے استقبال کر دینا تیرا گھر نہیں مٹے گا تیرا گھر برکت فاطمہ کی پا جائے گا میری بیٹی سب کی طرف مسکرہ کے کیا دیکھتی ہے کس طرف بھی مسکرہے گی یہ تیرے لیے ثواب کا کام نہیں مگر اگر بی بی شہر کے دیکھ کے مسکرہے تو اللہ دس نیکیاں اس کے حصے میں لکھتے گا کہتے مولا علی میں نے کہا فاطمہ کھانا بنایا کہتے انہوں نے مجھے پانی دے دیا میں نے کہا کھانا لائے میں نے کھانا نہیں دیا اندر سے کوئی آواز نہیں ہے پھر میں نے چوتھی مرتبہ زور سے کہنا اندر سے رونے کی آواز نہیں ہے میں اندر گیا تو دونوں عالم کے مالک مختار کی بیٹی بیٹی میں نے کہا کیوں روتی ہیں آپ کا چہرہ بلکل پیلا ہو رہا ہے کیا بات تھا تو رونے لگیں اپنے شور کو کھانا نہیں دے پا رہی ہیں آپ سفر سے آئے ہیں بس اس کا کہا کیوں کہ جب آپ گھر سے گئے تھے دو دن کفاقہ تھا آج گھر میں کئی دن ہو گئے ہیں کچھ پنا نہیں حضرت علی کہتے ہیں میں آپ نے مجھے بتایا نہیں کہا میرے اببہ نے کہتا علی سے وہ مت بھانگنا جو ان کے پاس موجود کہتے ہیں علی میں دیوار سے لکھے رو جاؤں میں کہا نبی کی بیٹی تو میرے دل کی حال کو جانتا ہے میرے پاس کچھ نہیں تھا کہتے ہیں پھر میں فاطمہ بھی روئی تو میں نے کہا اب کیا ہوا سیدہ کہلے گی آپ چلے گئے تھے میرے اببہ کے گھر سے سفترہ دن سے چولا نہیں جلائے کس نبی کو بھلایا ہے ہم نے کس پیغمبر کو بھلایا ہے ہم نے حضرت علی کہتے ہیں بچوں کی بھونک اپنی جگہ مگر میں پھر گیا حضور کا سن گئے پھر میں نے کہا مجھ سے کچھ کام لے لو تو باق کا مالک بولا اگر دول دوگے تو ایک ایک کھجور دوں گا کہتے ہیں میں نے دول نکال کے بڑے بڑے دیئے تین دول میں میں تھک گیا مگر کھجور اجوہ سترہ میں نے دول لکالے سترہ اجوہ کھجور میں خود بھوکا تھا میرے بچے مگر میں نے چکھا تک نہیں اٹھا کے لے گیا حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ یہ آپ کو نظر ہے حضور نے کہا علی تیری بی بی فاطمہ بھوکی ہے حسن حسین بھوکے ہیں تو ان کو نہیں لے کے گئے تو کہنے لگے اے میرے آقا علی حسن سے بھی زیادہ حسین سے بھی زیادہ اور فاطمہ سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے میرے آقا میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی اے اللہ میں اپنے علی سے راضی ہوں تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا اے اللہ میں اپنے علی سے راضی ہوں پھر حضور اپنے بھانجم نباسوں کے پاس گئے کہتے ہیں علی خجور کی گھٹی نکال کھجور جب موں میں دینہ حسن کے تو نانا کو دیکھ کے آنکھوں سے آسو حسن کے آئے تو نانا نے چوم لیا اور کہا میری بیٹی فاطمہ دنیا چھوٹی ہے متاؤں دنیا قلیل یہ دنیا چھوٹی ہے آخرت بڑی ہے میری بیٹی غم نہ کرنا آج تین دن کے بعد سیدہ نے کھانا بنایا ہے اور تین دن کے بعد پھر جو ہے نا دربازے پہ دستک ہوئی ہے ادان سے پہلے میں ایک قیدی ہوں اور مسلمان نہیں ہوں غیر مسلم ہوں کیا نبی کی بیٹی مجھ کو کچھ دے سکتی ہے سب نے کھن منا کر دیا مگر چورائے پہ کسی نے کہا تھا جا سیدہ کے در سے کوئی خالی نہیں آیا جا چلا جا آپ کچھ دیں گی کھانا اٹھا کے دے دیا ادھر کھانا جا رہا تھا ادھر نانا کے پاس مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے حسن حسین اور مولا علی جا رہے تھے اور جب وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو دونوں باپ بیٹے ان کا چہرہ دیکھ سے لگتا تھا کتنے کمزور ہیں میرے نبی پاک کو کچھ حال نہ بتایا حضور نے پہلے ہی حسن حسین کو چوما مولا علی نے دیکھا میرے بچے کھا پر ہیں پھوک کی وجہ سے حضور نے گود میں اٹھایا اور فرمایا اللہ نے تین دن تک تیرا یہ کھانا علی پسند کیا ہے اور جبرائیل کو پھیجا اللہ نے اور فرمایا وَعِدْعِمُونَتْوَامَا حَلَا حُبِّهِ مسکینوں و یتیموں و عصیرہ یعنی اے فاطمہ اور علی تم نے جو یہ مسکین کو کھلایا تم نے جو یہ یتیم کو کھلایا تم نے یہ جو قیدی کو کھلایا تم نے تم سے اللہ راضی ہو گیا اور فاطمہ کھانا کھلائے اللہ راضی ہو جائے مگر دنیا کو یہ بتا رہی تھی سیدہ فاطمہ اے میرے حسین یہ تین دن کا بھوکا پیاسا رہنا سیکھ لے کربلا کے میدان میں جب یزید تجھے بھوک سے پیاس سے ڈرائے تو تو سے بتا دینا یہ کام تو میرے ماں باپ مجھے بچ بچ میں کرا کے گئے افضل ہے کل جہاں میں گھرانا حسین کا ارے افضل ہے کل جہاں میں گھرانا حسین کا ارے نبیوں کا تاجدار ہے نا 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 اسی بطن میں جب لیا ہو ہو